اسلام علیکم رمضان میں خواتین افطاری کے بعد کھانے اور پھر سہری کی تیاری میں لگ جاتی ہیں اور اگر ٹائم بچ جائے تو کھانے کی مختلف ترقیبوں کو تلاش کرنے میں ان کا ٹائم نکل جاتا ہے سہری میں پراتھوں اور سالن کے علاوہ آملیٹ بھی بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے یہاں میں مختلف قسم کے آملیٹ بنانے کی ترقیبیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے ہے سادہ آملیٹ سادہ آملیٹ کے لیے انڈوں میں نمک کالی میرچ ہسپے ذائقہ میٹھا سوڈا یا بیکنگ پاودر اور ہسپے ضرورت گھی شامل کیا جاتا ہے بہترین آملیٹ بنانے کے لیے انڈوں کو خوب اچھا سا پھینٹ لیں میٹھا آملیٹ میٹھا آملیٹ بنانے کے لیے انڈوں میں تھوڑا سا دودھ چینی اور پسی ہوئی سبزی لائچی ملا کر اچھی طرح پھینٹ کر گھی میں تلیں اسی امیزے میں ڈبل روٹی کو بھگو کر فرائی کر کے مزیدہ ٹوست بنائے جا سکتے ہیں سبزی آملیٹ اس آملیٹ کو بنانے کے لیے باری کٹیفی پیاس آلو، مطر، پتہ گوبی تھوڑے سے آئل میں پہلے فرائی کر لیں پھر اس میں انڈے، نمک، سرخ مچ ملا کر تیل یا گھی میں فرائی کر لیں سپینش آملیٹ اس آملیٹ کو بنانے کے لیے ہلکے آئل یا گھی میں باری کٹی پیاس ٹماتر اور شملہ مرچ فرائی کر لیں پھر نمک اور کالی مرچ چھڑکیں اور تھوڑا سا لیمو کا رس ملائیں پھر اس میں ایک چمچ میدہ ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں تھوڑے سے گی یا تیل میں انڈوں کو پھینٹ کر ڈالیں پھر ایک حصے کے اوپر سبزی پھیلا دیں اور دوسرے حصے کو اوپر پلٹ دیں آخر میں ہری مرچیں اور ہرا دنیا ڈال کر پیش کریں بیسن کا آملیٹ پانی اور بیسن کو اچھی طرح سے ملا کر پھینٹ لیں پھر اس میں باری کٹا ہوا پیاس ہرا دنیا اور ہری مرچیں نمک اور سرخ مرچ ملا کر اچھی طرح سے مکس کر لیں پین میں ہلکا سا تیلیاں گھی لگائیں اور پھر اس کے اوپر آمیزے کو پھیلا دیں جب ایک طرف سے ہلکا براؤن ہو جائے تو دوسری طرف پلٹ دیں زیادہ سرخ نہ کریں دیکھنے میں یہ بالکل انڈوں کے آملیٹ جیسا لگے گا اور ذائقے میں بھی مزیدار ہوگا چکن آملیٹ اس مزیدار آملیٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے بونڈلیس چکن کو نمک اور کالی مرچ ڈال کر تیل میں فرائی کر کے پکا لیں پھر ایک باول میں انڈے توڑیں انہیں اچھی طرح سے پھینٹ لیں پھر ان میں نمک کالی مرچ ہری مرچ اور ہرا دنیاں ڈال کر مکس کر لیں ایک پین میں تیل ڈال کر انڈوں کے مکسٹر کو فرائی کر لیں پھر اس پر چکن اور ٹاماٹر ڈال کر ہلکی آنچ پر فرائی کر لیں اس آملیٹ کو پلٹ کر دوسری طرف سے بھی پکا لیں اور فولڈ کر کے سرف کریں چیز آملیٹ اس آملیٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے انڈوں میں نمک کالی مرچ اور دودھ شامل کر کے پھینٹ لیں پھر ایک پین کو گرم کر کے اس میں مکھن ڈالیں اور مکھن کے جلنے سے پہلے اس میں پھینٹے ہوئے انڈے ڈال دیں تھوڑی دیر انتظار کریں تاکہ یہ والی سائیڈ اچھی طرح سے پک جائے تاکہ پلٹتے ہوئے نہ ٹوٹے پھر سائیڈ کو چینج کر کے دوسری سائیڈ سے ہلکا سا پکائیں اور اس کے اوپر باری کٹی ہوئی پنیر ڈال دیں جو بھی آپ کو پسند ہو اور آملیٹ کو فولڈ کر لیں اور پلیٹ میں نکال کر سرف کریں آملیٹ بنانے کے لیے جب بھی انڈہ پھینٹے تو ہر انڈے کے لیے ایک ٹی سپون دودھ ضرور پھینٹتے ہوئے شامل کریں اسے آملیٹ خوب پھولا پھولا سا بنتا ہے دیکھنے میں بھی شاندار ہوتا ہے اور ذائقہ لا جواب امید کرتی ہوں کہ آملیٹ بنانے کی یہ ترقیبیں آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اچھی ٹپس کیلئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں شکریہ